اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ویڈا نیو اپورچنیٹی ویلکم ویڈا نیو ڈیولپر اس وقت میں بڑی فیمیر ڈیولپر کے ہاں موجود ہوں بہت سارے لوگ اس کا نام خاص کر کے جانتے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں اسپیشلی انڈین اور پاکستانی کی اور اسپیشلی پاکستانیوں کی جو اس ڈیولپر کو ضرور جانتا ہے میں بات کر رہا ہوں سامانہ ڈیولپر کی اور اس کی بھی ایک نئی لانچنگ ہے بہت سارے ڈیولپر یہاں پر کام کر رہے ہیں لیکن میں فیلٹر کر کے آپ تک اپورچنیٹی کو لے کے آتا ہوں تاکہ وہ اپورچنیٹی آپ کو فیلٹر کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور آلیڈی فیلٹر ہو نئی لانچنگ ہے لیکن تھوڑا سا سامانہ کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں تقریباً پچیس سال سے گروپ آف کمپنیز کی فیلڈ میں ہے لیکن اگر ہم ڈیولپر کے طور پر بات کر رہے ہیں تو تقریباً دس سال کا ایکسپیڈینس یہاں پر دس سال ہو چکے ہیں ستہائیس جو ہے وہ پروجیکٹ کے انانسمنٹ ہو چکی ہے تقریباً تین ڈیلیور ہو چکے ہیں اور پچھلے سال یعنی دو ہزار تیس میں جو ان کی لانچنگوں پر تقریباً بارہ پروجیکٹ کی ہوئی ہے اس وجہ سے تین ڈیلیور ہو چکے ہیں چوتھا اس یر کے اند میں ڈیلیور ہو جائے گا اور آگے پھر ڈیلیوری چلتی رہے گا اس ڈیولپر کی بہت ساری خاص باتیں اسپیشلی اگر میں آپ کو بتا ہوں تو یہی وہ ڈیولپر ہے جس نے کانسپ شروع کیا ہے ایوری اپارٹمنٹ ویڈ پرائیویٹ سویمنگ پول اس کے بعد بہت سارے ڈیولپر دو پہی میں آئے جنہوں نے سویمنگ پول ساتھ میں دیا ہے یونیک سب سے یونیک چیز کیا ہے وہ ہے پیمنٹ پلان آپ کو یقین نہیں آئے گا سارے آٹھ سال کا پیمنٹ پلان یہ ڈیولپر دے رہا ہے پانس سال کا جو عرصہ ہے اس میں آپ آہستہ 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 پوائنٹ فائی پرسن کر کے پیمنٹ دیتے رہے ہیں یعنی سیونٹی پرسن آپ نے دینا ہے پوست اینڈ آور پیمنٹ پلان سے سو اب بات کرنے جا رہے ہیں وہ پروجیکٹ جو اپکمنگ پروجیکٹ ہے جس کی ویاسے اب تو خیر رش کم ہو گیا کیونکہ تقریباً ساڑھے چھے اور پونے ساتھ کے ٹائم ہو گیا اب لوگ تقریباً موو ہو چکے ہیں ایک اچھی خاص آپ کو اور بات بتا دیتا ہوں اگر آپ یہاں انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ہے ڈسکاؤنٹ اس صورت میں ہے کہ لیٹس اب وہ ذات میں فل پیمنٹ کر کے یونٹ لے لیا اب کیا ہے کہ آپ اپ ٹو ٹوئنٹی ون پرسن تک ڈسکاؤنٹ پر بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دیورنگ کنسٹرکشن ہے تین سال کا کنسٹرکشن پیریڈ ہے تو ہر سال جو ہے وہ انویلی آپ کو ایٹ پرسن کا گیرنٹی رنٹل انکم رنٹل ریٹن جو ہے وہ مل رہا ہے سب سے بڑی یہی چیزیں ہم انڈین اور پاکستانی کی وہ چاہتے ہیں ایسا پروجیکٹوں جہاں سے ہم پیسہ لگائیں اور رنٹل ہماری شروع ہو جائے اور اس کے لئے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو پھر فاسٹ کیش کے اوپر یونٹ لینا پڑے گا اور اس کنڈیشن پر آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں سامانہ ایوینیو تو اس کی لوکیشن اگر میں آپ کو بتا ہوں تو دبائی ریزیڈنشل کمپلیکس دبائی لینڈ کہا جاتا ہے اس جگہ کو بہت سارے ڈیولپرز آ رہے ہیں یعنی دبائی ساؤتھ اور بھی بہت سارے دبائی ساؤتھ کا ایریا ہو گیا القدرہ روڈ الی نوڈ کی طرف کا ایریا ہو گیا اور یہ دبائی ریزیڈنشل کمپلیکس اڈی آرز کسی اس کو بولتا ہے یہ وہ گروئنگ ایریا ہے کہ جہاں پر پرائزز آر گوئنگ ٹو اپ تو جس کی وجہ سے جو لوگ کیپٹل اپریسیشن چاہتے ہیں اور ساتھ اس ساتھ ریٹن آن انویسمنٹ بھی چاہتے ہیں رینٹل تو ان کے لئے بہت اچھا ہے اور اگر آپ جب اس کو جو ہے وہ شورٹ کم رینٹل کے لئے لینا چاہیں گے ہالیڈو ہومز کے لئے تو تقریباً آپ کا 9 to 12 پرسن کا آپ کا رینٹل ضرور بنے گا میں اور اوور پرائز نہیں بات کر رہا بہت سال لوگ 15 پرسن تک بھی کہتے ہیں لیکن ریالسٹک بات کرنا ضروری ہے بہرحال اس پروجیکٹ کو سمجھ لیں گراؤنڈ پلس 17 کا یہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ میں ایوری اپارٹمنٹ ہیز پرائیویٹ سویمنگ پول کچھ سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے جس میں پرائیویٹ سویمنگ پول نہیں ہے وہ ہر بندے کی اپنی ایک چوائز ہو دی کہ مجھے پرائیویٹ سویمنگ پول ساتھ میں نہیں چاہیے تو اس کو کورڈ ایڈیا کمپرائٹیوی اس کے جس میں سویمنگ پول ہے اس سے تھوڑا سے زیادہ مل جاتا ہے اب اس میں بے تہاشا ایمنٹیز ہیں کیونکہ ایمنٹیز جس پروجیکٹ میں ایمنٹیز ہوتی ہیں اس پروجیکٹ میں گروئنگ بھی زیادہ ہوتی ہے بہت سال لوگ ایمنٹیز لائک کرتے ہیں بہت سال لوگ پرائیویٹ پول نہیں چاہتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اسی بیلڈنگ میں ہمیں جو ہے وہ پول بھی مل جائے بہرحال سٹارٹنگ پرائز میں آپ کو بتا دوں تقریباً 6,60,000 دنم سے اس کا سٹارٹنگ پرائز ہے اور سٹارٹنگ جو سائز ہے وہ 426 سکوائی فٹ کا سٹارٹنگ سائز ہے ون بیڈروم کی بات کروں تو ون بلین اس کا پرائز ہے اور 804 سکوائی فٹ اس کا کورڈ ایری ہے سٹارٹنگ اور اگر ٹو بیڈروم کی بات کر رہے تو 1250 سکوائی فٹ اور سٹارٹنگ پرائز ہے 1.5 ملین یہ تو وہ ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کو تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بتائی بہت اس پروجیکٹ کو یا اس ڈیولپر کو کور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپورچنٹیز جو آپ لوگ ٹائم لیڈ ڈھونتے رہتے ہیں آپ چاہتے ہیں یا ایسی کوئی چیز بتائی جائے کہ جو اسپیشلی ہم اردو ہندی بولنے حالے کے لیے ہو تو میں اس لیے یہاں پر آپ لوگ کے سامنے موجود ہوں لیٹس اپوز آپ اور کوئی ڈیولپر کے ساتھ جانا چاہتا ہے آپ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اور برینڈ کی طرف چلا جاؤں یا میں تھوڑا سا اور کم پرائز پر بھی چلا جاؤں تو دوبائی بہت سارے آپ کو ملتے ہیں بہت یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کے اواز پیمنٹ پلان ڈیسکاؤنڈ آفر اپارٹمنٹ سویم پول کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جو لوگ لائک کرتے ہیں یہ وہ چیزیں فی جو میں نے آپ سے شیئر کرنے تھی اگر آپ کچھ اور انفرمیشن اس پروجیکٹ کے بارے میں یا دوبائی میں کسی بھی ڈیولپر کے بارے میں یا کوئی ایسی اپورچنیٹی ہے جو اب تک میں شیئر نہیں کر سکا ہوں اور آپ کی نالج میں آئیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس بارے میں گائیڈ کروں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں اور نئی اپورچنیٹی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ